افواج پاکستان کا کہنا ہے کہ لس بیلہ ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد منفی سوشل میڈیا موک کے باعث شہدہ اور ان کے لوائی تین کی دل آزاری ہوئی ہے پاک خود کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہدہ فیملیز اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید مموغصہ اور استراب ہے اس مشکل اور تقلیف دے وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی لیکن کچھ بے حس حلقوں کے جانب سے سوشل میڈیا پر تقلیف دے اور توہین آمیز موم جوئی کی گئی یہ بے حس روئیہ نا قابل قبول اور شدید قابل مضمت ہے پاک خود کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ نس بیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے غلط قسم کا پروپے گنڈا کیا گیا اور تزہیر کا میز اور غیر حساس تفسرے دینے شروع کر دیئے جو انتہائی تقلیف دے ہیں بے حسی کا روئیہ نا قابل قبول ہے اور ہر سطح پر اس کی مضمت کی جانی چاہیے پاک خود کے شعبے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے انرجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یکم اگست کو ہونے والا حادثہ بہت افسوسناک تھا جس میں کمانڈر بارہ کور لیفٹنینٹ جنرل سرفراس ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوس گارڈ برگیڈیر امجد حنیف بارہ کور کے انجینئر برگیڈیر محمد خالد ہیلیکپٹر کے دو پائلٹ شہید ہو گئے تھے یہ سلاب کی امدادی کاروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر بہت زیادہ پانی تھا اور اس علاقے میں لوگوں کو بہت زیادہ امداد کی ضرورت تھی اور کمانڈر خود وہاں پر گئے بوری لیف آپریشن کی خود نگرانی کر رہے تھے موسیقی